بھارت دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ویٹو پاور ہوتا کیا ہے دوستو ویٹو شبد لیٹن بھاشا سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں انومتی نہیں دیتا ہوں یعنی کہ اس کا مطلب کسی کام کے لیے روک لگانے سے ہے جب کسی دیش کے پاس ویٹو پاور ہوتا ہے تو وہ کسی مدے پر ویرود کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ کسی دیش کے پرستاؤ کے خلاف اپنی سہمتی نہ رکھتے ہوئے اپنا ووٹ رکھ سکتا ہے چاہے پرستاؤ کے ایسا بھی کیوں نہ ہو کسی کے حط میں ہی کیوں نہ ہو لیکن دوستو آج تک بھارت کو ویٹو پاور نہیں مل سکا ہے جب بھی بھارت اپنا کوئی پرستاؤ رکھتا ہے تو چین اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اپنا ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے اسے خارج کر دیتا ہے جس کے آگے بھارت بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے اس کا ادھارن ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے جب بھارت پاکستان کے خلاف آتنکواد کا مدہ اٹھاتا ہے تو چین بھارت کے خلاف جا کر اپنے ویٹو کا استعمال کر کے اسے خارج کر دیتا ہے وہیں بھارت کے دوست روس کی بات کرے تو وہ ہمیشہ سے ہی بھارت کے پخش میں رہتا ہے سال انیس سو ستاون میں کشمیر کے مدے پر روس نے بھارت کا ساتھ دیتے ہوئے ویٹو پاور کا یوز کیا تھا اس کے علاوہ کئی مدوں پر بھی روس بھارت کے ساتھ ہی کھڑا رہتا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چین جس ویٹو پاور پر اتنا اچھل کود مچاتا ہے وہ طاقت بھی بھارت کی ہی دی ہوئی ہے یہ سب کیسے ہوا اس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو میں آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یونسی یعنی کی یونائٹیڈ نیشنز سیکیورٹی کانسل کی طاقت کے بارے میں بتا دیتے ہیں دوستو سنیوکت راشت سرکشہ پرشت کو سنیوکت راشت کی سرووچ ڈیفنس باڈی کہا جاتا ہے اس کی ستاپنا دیوٹی وشید کے بعد ہوئی تھی سرکشہ پرشت کی پہلی بیٹھا 17 جنوری 1946 ہوئی تھی کولڈ وار کے کارن کافی تمہتا سرکشہ پرشت کمزور رہا تھا لیکن کانگو وار اور کوریا یدھ کے سمیں اس نے اہم بھومکہ نبھائی تھی اس کے علاوہ کئی دیشوں میں ضرورت کے مطابق شانتی مشن بھی بھیجے گئے تھے سرکشہ پرشت میں پانچ استھائی اور دس او استھائی سدس سے ہوتے ہیں او استھائی سدسوں کا چناؤ ہر دو ورش کے بعد ہوتا ہے اس کے استھائی سدس سے امریکہ چین روس فرانس اور بریٹین ہیں اس کے استھائی سدس سے کے پاس ویٹو پاور موجود ہے ویٹو پاور سے وہ کسی بھی پرستاؤ یا فیصلے پر روک لگوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ کاؤنسل دنیا کی سرکشہ سے جڑے اہم مددوں پر فیصلہ لیتی ہے اس کی شکتیوں میں شانتی احیانوں میں یوگدان انتراشتری پرتیبندوں کو لاغو کرنا اور سرکشہ پرشتوں کے پرستاؤں کے مادیم سے سین نے کارروائی کرنا شامل ہے سنیوکت راشتر چارٹر کے تحت سبھی سدس سے دیش سرکشہ پرشت کے ندرنیوں کا پالن کرنے کے لیے بات ہیں اس کے علاوہ اس میں شامل دس اور استھائی سدس سے دو سال کے لیے چونے جاتے ہیں جس کے لیے ووٹ کرائے جاتا ہے اس طرح سے یہ سدس سے ہر دو ورش میں بدلتے رہتے ہیں وہیں اس کی سدسطہ بعد میں بڑھائی بھی جا سکتی ہے اس کے لیے استھائی سدسیوں کے ساتھ ساتھ باقی کے دیش بھی ووٹنگ کرتے ہیں لیکن ویٹو پاور ان پانچ استھائی سدس سے دیشوں کے پاس ہی ہے اور استھائی دیشوں کے پاس ویٹو پاور نہیں ہوتی ہے لیکن اسے ویٹو پاور چاہیے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے دیشوں نے اس کے پکش میں ووٹ کیا ہے لیکن ویٹو پاور کے لیے نو دیشوں کا ووٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ یہ پانچ استھائی سدس سے کا ووٹ بھی اس میں شامل ہو اگر ایک بھی اسٹھائی سدس سے اپنا ووٹ کا استعمال کرتا ہے اس او اسٹھائی دیش کو ویٹو پاور نہیں مل سکتی ہے بس یہی معاملہ بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں چار اسٹھائی سدس تو بھارت کے ساتھ ہیں لیکن چینی ڈرائگن اپنے ویٹو کا استعمال کر کے بھارت کے سامنے پریشانی کھڑی کر دیتا ہے اسے ویٹو کی پاور نہیں مل پاتی ہے دراصل چین چاہتا نہیں کہ بھارت مہا شکتی شالی بنے اسی جلن کے قارن وہ بھارت کے پکش میں ووٹ کرتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اسٹھائی سدسیوں کو دو تیہائی دیشوں کے بہومت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس دیش کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہونا چاہیے جس سے وہ کمزور دیشوں کی سرکشہ میں اپنی سہبھاگیتہ دے سکے وہیں بھارت اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے وہ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ کیسے بھی دوسرے دیشوں کی مدد کی جائے اس کا ادھارن کورونا کال کے دوران دیکھنے کو ملا تھا تب بھارت نے شرلنکہ بھوٹان اور نیپال سہیت قریب 150 دیشوں کی مدد کی تھی دوستو بات کرتے ہیں بھارت نے چین کو ویٹو پاور کا موقع کیوں دیا خود کیوں نہیں لیا تو دوستو بتا دیں کہ سال 1942 میں جب سنیوکت راشتر گھوشنا پتر بنا تھا تب اس میں 26 دیش شامل ہوئے تھے جس میں بھارت بھی شامل تھا اور یہ اپنی گاندھیوادی نیتی کے قارن مضبوط استحطی میں بھی تھا تب جواہر لال نہرو انترم ویدیش منتری تھے ایسے میں ان کے پاس طاقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی تھیں لیکن جواہر لال نہرو نے کچھ ایسا کر دیا جس کا خامیازہ آج بھارت کو بھگڑنا پڑ رہا ہے اور یہ سب اس نے چین سے دوستی ہونے کے قارن کیا تھا بھارت نے ہی چین کو ویٹو پاور تلوائی تھی تب بھارت کو نہیں پتا تھا کہ یہی چین آگے چل کر اسے ہی ڈسنے والا ہے لیکن آج کے ٹائم میں موڈی سرکار سفتہ میں آئی ہوئی ہے جس میں نہرو کے ٹائم کی کوئی بھی سماجوادی نیتی نہیں دیکھتی ہے وہ صرف اپنے دیش کے لیے ہی سوچتی ہے اور کڑے فیصلے لیتی ہے پھر چاہے دھارہ تین سفتر کو لاغو کرنا ہو ٹریپل تلاک ہو سرجکل شٹرائک ہو موڈی سرکار پورے دھمکم سے فیصلے لیتی ہے وہی دیش کے پہلے پردھان منتری جواہر لہروں نے بھلے ہی کئی اچھے فیصلے لیے ہو لیکن ان کے کچھ فیصلوں نے دیش کو پریشانی میں ڈال دیا ہے کہا جاتا ہے نہرو نے ہی سنیوکت راشت کی سرکشہ پریشت کی استھائی صدستہ ٹھکرائی تھی اور اپنی صدستہ چین کو دے ری تھی نہرو نے یون کی سیٹ ٹائیوان کے بعد چین کو دینے کی وقالت کی تھی تب پیپلز ریپبلک آف چائنہ کے ادھو کے بعد سے چین کا پرتندھتو چیانگ کائی شیک کے ریپبلک آف چائنہ کا شاشن کرتا تھا وہیں دوسری طرف پیپلز ریپبلک آف چائنہ دونوں کے بیچ گریہ یدھ چل رہا تھا بعد میں ماہوں سے بھاگ کر تائیوان چلے گئے جس کے کارن سنیوکت راشت نے پیپلز ریپبلک آف چائنہ کو یہ سیٹ دینے سے انکار کر دیا تھا اس وقت بھارت کے پرتندھی بین راؤ تھے یون ایسی کی پریزیڈنٹ بھی تھے تب امریکہ کو لگا کہ چین کی جگہ بھارت کو لائے جائے تب امریکہ نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز میں چین کو لے لیا جائے لیکن سرکشہ پریشت میں نہیں وہیں اس کی جگہ بھارت کو لے لیا جائے لیکن نہرو نے کہا چین ایک مہان دیش ہے اسے شامل نہیں کرنا غلط ہوگا وہیں اس معاملے کو لے کر 1950 کو نہرو کی بہن ویجیہ علکشمی پنڈٹ جو اس وقت امریکہ میں بھارت کی رازدود تھے انہوں نے نہرو کو لکھا کہ امریکہ کے ویدیش منطرالے میں بات چل رہی ہے کہ امریکہ کی سرکشہ پریشت کی اس تھائی صدستہ چین کی جگہ بھارت کو لے لیا جائے اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے تب نہرو نے کہا کہ تم نے لکھا کہ امریکہ ویدیش منطرالے سرکشہ پریشت کی اس تھائی سیٹ سے چین کو ہٹا کر بھارت کو بیٹھانے کا پریاس کر رہا ہے تو ہم اسے اپروول نہیں کریں گے کیونکہ ہم چین کے ساتھ گلت نہیں کریں گے کیونکہ اس سے چین کے ساتھ بھارت کے مدبھید ہو جائیں گے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ویدیش منطرالہ اسے پسند نہیں کرے گا لیکن ہم اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے جس سے کسی دیش کو تھےس پہنچے کیونکہ بھارت اور چین بھائی بھائی ہیں وہیں 1955 میں سوویت پردان منطری نکولوی بلگانین نے کہا تھا کہ بھارت چاہے تو تب تک وہ بھی اس میں اپنی اس تھائی سیٹ نہیں چاہتا ہے تب روس نے بھارت کو سرکشہ پرشت میں چھٹے نمبر پر شامل کرنے کی بات بھی کہی لیکن نہرو اپنی بات پر اڑے رہے اس ماملے کا ذکر کانگریس کے نیتا ششی تھرور نے اپنی ایک کتاب نہرو دہ انوینشن آف انڈیا میں کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سال انہیں سو تیرپن میں امریکہ نے دکشڑ آفریقہ کے لیے انڈین مونرے ڈاکٹرین کی پری کلپنا کی تھی لیکن نہرو نے امریکہ کے اس پریاز کو خارج کر دیا بھارت میں کئی کوٹ نیتگیوں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نہرو نے بھارت کے سنیوک تراشت سرکشہ پرشت میں اس تھائی سدستہ کے پرستاؤں کو ٹھکرا دیا تھا امریکہ اس وقت بھارت کو اپنے پکش میں کرنا چاہتا تھا لیکن نہرو نہیں مانے وہ اپنی آئیڈالوجی کو وش وراج نیتی میں اس تھاپت کرنا چاہتے تھے جس کے کارن ہی انہوں نے چین کو اس کے اس تھائی سدستہ دلا دی اور بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا نہرو پر آئیڈالوجی کا اتنا بھوت سوار تھا کہ وہ چین کو یو این ایس سی میں اس تھائی سدستہ دلوانے کا ڈھول پیٹنے لگے وہیں بھارت کے اس قدم سے امریکہ ناراض ہو گیا دوستوں اس وقت بھی امریکہ دنیا کی مہا شکتی تھا لیکن نہرو امریکہ کی آلوشنا کرتے تھے وہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین میں جب کمیونسٹ کا شاسن تھا اور چین کے اس تھاپک ماو غریبوں کے نیتا ہیں جن کا لکش جنتہ کو روٹی کپڑا اور مکان کا حق دلانا ہے اس کارن سے بھی نہرو چین کو آگے لانا چاہتے تھے لیکن سال 1950 میں ہی سردار پٹیل نے نہرو کو چین سے سالدھان رہنے کے لیے کہہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھلے ہی ہم چین کو دوست مانتے ہیں لیکن کمیونسٹ چین کی اپنی آکانکشائیں ہیں جسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے لیکن نہرو نہیں مانے اور چین نے وہی کیا جس کا سب کو ڈر تھا آج وہی تبت کو گائب کرنے کے بعد ہمارے دروازے تک پہنچ گیا ہے چین نے بھارت کی پیٹھ میں چھورا گھوپ کر اس کے علاقے پر نظر گڑائے بیٹھا ہے اتنا ہی نہیں بھارت کی ویدیش نیتی کی اس دن مزاگ بنایا گیا جب بھارت نے امریکہ سے ہتھیاروں کی مدد مانگی وہیں امریکہ کی رن نیتی کار نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ نہرو نے ہمیشہ سے امریکہ کی آلوشنا کی ہے وہیں تدکالین امریکی راشتپتی جارج ایف کینڈی نے بھارت کی مدد کی تب نہرو کو اپنی گلتی کا احساس ہوا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اب اتنے سالوں بعد بھارت کی محنت رنگ لائی ہے اور یہ امید جگہ ہے کہ بھارت کو یو این ایس سی میں اس تھائی سدستہ کی سیٹ حاصل ہو سکتی ہے اب بریٹین سنیوک طرف امیرات اور فرانس نے بھارت کے پکش میں ووٹ کیا ہے وہیں روس تو ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ کھڑا رہا ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ بھی چاہتا ہے کہ بھارت اس کا اس تھائی سدستہ بنے وہیں بھارت نے اپنی دعویداری کو مضبوط کیا ہے ہماری ہمیشہ سے دوسروں کی مدد کرنے کی نیتی رہی ہے ساتھ ہی ہم شروع سے ہی وشدہیو کچمبکم کی نیتی پر چلتے ہوئے وشو کا اپنا پریوار مانتے ہیں دوستو بھارت کے علاوہ جیپان جرمنی دکھشڑ افریقہ یونیسٹی میں اس تھائی سدستہ کی دعویداری کرتے ہیں جنہیں بھی بھارت ہلکے میں نہیں لیتا ہے لیکن بھارت کے راستے میں چین ہی روڑا ہے آپ کو کہہ رہتا ہے کہ بھارت کا اس تھائی سدستہ بن پائے گا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں